ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو جتنے بھی پرباز کے فین ہیں جتنے بھی پرشانت نیل کے فین ہیں جتنے بھی سالار کے فین ہیں تو ان سب کے لیے میں دو بہت بڑی اپ ڈیٹس لے کر آیا ہوں سالار سے ریلیٹڈ ایشو صرف تھوڑا سا ہے یہ دونوں کی دونوں اپ ڈیٹس گئیس بیڈ اپ ڈیٹس ہیں بیڈ نیوزز ہیں اور جتنے بھی پرباز سالار کے فین ہیں ان سب کے لیے مست ہے کہ وہ ان دونوں کی دونوں اپ ڈیٹس کو ضرور جانے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں جن بھائی دوستو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا جلدی سے کر لے کیونکہ ایسے اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز ہم آپ لوگ کے لیے لاتی رہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اپ ڈیٹ نمبر ون بتاتا چلوں اور وہ ہے پرباز سے ریلیٹڈ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ پرباز نے کافی ساری موویز کو سائن کر لیا ہے اور ایٹ اٹا ٹائم وہ کافی سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں جن میں ایک سالار اینڈ پروجیکٹ کے ہیں پروجیکٹ کے کی شوٹنگ جیسی ختم ہوتی ہے پرباز سالار کی شوٹنگ پہ آ جاتے ہیں اور ابھی کی اپ ڈیٹس کے اکورڈنگ 23rd of October کے بعد یعنی کہ پرباز کی برثڑے کے بعد جو ماروثی کے ساتھ فلم سائن ہوئی تھی پرباز اس کی شوٹنگ بھی کرنے والے ہیں تو ایٹ اٹا ٹائم پر سالار پروجیکٹ کے اینڈ ماروثی کے ساتھ جو فیل تین فلموں کی ایٹ اٹا ٹائم شوٹنگ ہوگی لیکن خیر ہم اپنی اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں تو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ سالار کی شوٹنگ کا جو نیو سکیجول سٹارٹ ہوا تھا 5th of September سے گئیز اس سکیجول کے اندر دائیڈیکٹر پرشانت نیل کا کہنا ہے کہ وہ پرباز کی شوٹنگ سے بلکل بھی سیٹسوائے نہیں ہیں جی ہاں انہوں نے ریزن بھی بتائی کہ پرباز کی جو فیزیک ہے پرباز کی جو ہیلتھ ہے ہمیں سالار کے اندر پرباز کا جس ٹائپ کا کیریکٹر چاہیے بلکل اس ٹائپ کا کیریکٹر نہیں بن رہا پرباز کی ہیلتھ ڈیلی ویک ہوتی جا رہی ہے اور گائز ایسا میں نے آپ کو پہلے بھی شاید ایک کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پرباز کی ہیلتھ پہ بہت ایفیکٹ پڑ رہا ہے کافی زیادہ مووی سائن کرنے کی وجہ سے کیونکہ پرباز بلکل بھی ریسٹ نہیں لے رہے اور بہت تیزی کے ساتھ پرجیکٹ کے انسالار کی شوٹنگ کر رہے ہیں اور پھر آخر میں آکے وہی ہوا جس کا ڈر تھا پرشانت نیل ڈائریکٹر نے خود بول دیا کہ یہ جو سکیجول ہوا ہے اس سکیجول کے اندر وہ پرباز کی شوٹنگ سے بلکل بھی سیٹسفائے نہیں ہیں اب افکورس ری شوٹ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ پرباز ایک بہت بڑے ایکٹر ہے اور اتنا بڑا ایکٹر کبھی بھی ری شوٹ نہیں کرتا تو اب کیا ہوگا وہ افکورس پرشانت نیل ماسٹر مائنڈ ہے وہ کچھ نہ کچھ دیکھ لیں گے یہ تھی گئیز اپ ڈیٹ نمبر ون اب آ جاتے ہیں اپ ڈیٹ نمبر ٹو پہ آپ سب کو بھی پتا ہے کہ شوٹنگ چل رہی تھی 5 سپٹیمبر کو نیو سکیجول سٹار تھا سالار کا لیکن اب وہ پوسپون ہو چکا ہے اب کیوں پوسپون ہوا ہے آپ میں سے بہت سے بہت لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ پرباز کی جو انکل ہیں کرشنم صاحب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو پرباز نے ایک منت کی بریک لی ہے جی ہاں ایک منت تک سالار کی تو چھوڑ کے کسی اور موی کی شوٹنگ نہیں ہوگی منز کہ اس شوٹنگ میں پرباز نہیں جائیں گے ایک منت کی بریک لے لیا اور ایک منت تک سالار کی اب شوٹنگ نہیں ہونے والی اس سے گئیز ریلیز ڈیٹ پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا نہ ٹیزر ٹریلر پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے انہوں نے جب آنا ہے انہوں نے آنا ہے جی ہاں صرف ایک منت میں شوٹنگ دیلے ہو چکی ہے یہ دو امپورٹن اپ ڈیٹس تھی سالار سے ریلیٹڈ جو میں نے سمجھا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سپیشلی جو ہیلتھ والی اپ ڈیٹ ہے آپ لوگ اس کو لے کر کیا کہتے ہو کہ کیا پرباس کو اتنی ساری فلم سے سائن کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ دیکھیں ابھی سالار ہے آدھی پروچ تو چلو ڈن ہے اس کے بعد سالار ہے اس کے بعد آئے گی پروجیکٹ کے اس کے بعد مروتی کے ساتھ فلم اس کے بعد سپیرٹ اس کے بعد اپ ڈیٹس ہے سالار ٹو نے بھی آنا ہے تو یہ ایک بہت نامائن میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ کریں تو کریں کیا اور جس طرح بتایا جا رہا ہے پروجیکٹ کے میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا ابھی تک کے لئے تا ہی خوبصوری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو آئیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اگلی آنے والی ویڈیو میں کھلے گے گا تھانکس فور ووچیں